سابق وزیعظم نواز شریف کی اہلیاں بیگم کلچوں نواز انتقال کر گئیں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کو پی رول پر رہائی دی جائے گی اڈیالا جیل میں قید تینوں افراد کو نواز جمعہ کے لیے تدفین تک رہائی دی جائے گی چیف جسس آف پاکستان نے کہا کہ ڈیم کی تمیر پر بھیک مانگنے کا کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے سپریم کورٹ میں متفرق کیس کی سماد کے دوران چیف جسس آف پاکستان نیہ ساکم نسان نے ڈیم کی تمیر سے متعلق ریمارکس دیئے اور چندہ مہم پر تنقید کرنے والوں پر برہمی کا اظہار بھی کیا حکومت کا وزیعظم ہاؤس میں آٹھ بھینسوں اور چار ہیلیکپٹرز کی نیلامی کا فیصلہ کر لیا وزیعظم عمران خان کے مشیر نائم الحق کا کہنا ہے کہ کیابنٹ ویزن کے پاس موجود چار ہیلیکپٹرز کسی کے زیر استعمال نہیں اس لئے اضافی گاڑیوں کے نیلامی کے بعد چار ہیلیکپٹرز بھی نیلام کیا جائیں گے انزداد دہشتگردی عدالت میں پی ٹی وی اور پارلیمیٹر کھملہ کیس میں وزیعظم عمران خان کو حاضر سے مسکل استشنا دے دیا توہینی عدالت کیس میں سپریم کورٹ کا عامر لحقت پار ستائی سپتمبر کو فرد جرم آئید کرنے کا فیصلہ کر لیا سپریم کورٹ نے توہینی عدالت کیس میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رکنے قومی اسمبلی اور نیجی ٹی وی چینل کے انکر عامر لحقت کے معفی نامہ کو مستعبت کر دیا منپر ستائی سمبل کو فرد جرم آئید کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا سندھ میں نیجی سکولز کو پانچ فیصد سے زائب وصول کرتا فیز واپس کرنے کا حکم دے دیا گیا کراچی میں جرائم بیشہ افراد پھر سرگرم سٹریٹ کرائم میں غیر معمولی اضافہ شہر میں سٹریٹ کرائم اور گاڑیاں چوری کرنے کی وارداتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا بیرون مولک سے آئے پاکستانی بھی محفوظ نہ رہ سکے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محمد میاں سمرو وزیر مملکت کا عہدہ دیا جانے پر ناراض ہو کر حلف اٹھائے بغیر کراچی آگئے وفاقی حکومت نے میاں محمد سمرو کو وزیر مملکت برائے مجھکاری بنانے کا فیصلہ کیا تھا تاہم انہوں نے وزیر مملکت کا عہدہ لینے اور حلف اٹھانے سے انکار کر دیا کراچی عوامی شکایت پر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملووث کئی خواجہ سراؤں گرفتار کر لیے گئے کراچی کے علاقہ کلیفٹن میں بدکاری اور خواجہ سراؤں کے ملوث ہونے کے عوامی شکایت پر پولیس نے نصف درجن سے زائد خواجہ سراؤں کو حراست میں لے لیا اور پوری دنیا سے معروف میکزین میں جگہ بنانے والی پاکستانی نظار نرنی موڈل کی جگہ جگہ دھوں